ٹیم میڈیا کی شان، سپیڈ کے سلطان، تیز گینداز عمران آج ہر کوئی صرف عمران کی چرچہ کر رہا ہے کیونکہ کٹیٹ دگج کو لگتا ہے کہ عمران ہی شویب اکتر کی سب سے تیز گیند فیکنے کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اب عمران ملک کو ٹیم میڈیا کی سینرز کھلاڑی سے بھی خاص سلا مل رہی ہے عشان شرمہ نے عمران ملک کو سلا دی ہے کہ وہ اپنی سپیڈ کو اپنا ہتیار بنائیں جس سے بلے بازو کے من میں خوف بیٹ جائے تب ہی ایسی تیز گیندازی کا فائدہ ہوگا ایک شو کے دوران شان شرمہ نے کہا کہ عمران کو اس بات کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے کہ کہاں فیک رہا ہے لگاتار کھیلنے سے لائن لیند پکڑ میں آ جائے گی لیکن ابھی اسے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ تیز فیکتے رہیں اگر دیر سو اکسوسارٹ جو بھی فیک سکتا ہے وہ فیک ہے اسے بس خود کو بیک کرنا چاہیے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر رن چاہ رہے ہیں تیرا کام رن روکنا نہیں ہے آؤٹ کرنا ہے جب تک دو بلے بازو کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تو سپیڈ کا کیا فائدہ اس گیندازی کا کیا فائدہ جب بلے باز در کے مارے اپنی آنکھیں بند نہیں کر لیتے تو کوئی اسے بتائے اور اسے بشواش دلائے کہ آپ کو اتنی تیز گیندازی کرنی ہے کہ بلے باز اسے دیکھنے میں ناکام رہے عمران ملک نے آئی پیل سے نام کمائے جس کے بعد ٹیم انڈیا کا ٹیکٹ عمران ملک کو ملا اپنی تیز افتار سے نام تو کما لیا لیکن خراب لائن لینڈ پر سوال بھی اٹھے یہاں تک کہا جانے لگا کہ عمران صرف سپیڈ کے چکر میں رن لٹا رہے حالانکہ کروگیڈ ایکسپورٹس کی رائے کافی الگ الگ سامنے آئی ہے کچھ کا کہنا ہے کہ سب تیز گیند پھیکنی ہے تو کچھ کا ماننا ہے کہ لائن لینڈ پر تیز گیند پھیکنے پر عمران کو ہی فائدہ ہوگا عمران ملک تیم انڈیا کا حصہ ہے لیکن محمد چراج اور محمد شمی کے ہوتے ہوئے لگاتار پلینگ لینڈ میں انہیں موقع نہیں ملتا عمران ملک کے کرکٹ کریئر کو دیکھیں تو ٹی ٹوینٹی کے آٹھ مقابلوں میں صرف گیارہ وکٹ لی ہے ایک نام ایدس کے اوپر کا جبکہ سرباد ایک اڑتاریس اندے کر تیم وکٹ وہیں ونڈے کی بات کی جائے تو آٹھ مقابلوں میں تیرہ وکٹ لی ہے یہاں پر ایک نام اچھے کا ہے تبکہ سرباد ایک ان کا سرطاون دے کر تیم وکٹ عمران ملک اس وقت ٹیم انڈیا کی ورلکپ سکیم کا حصہ ہے اور بھارت میں ہونے والے ورلکپ میں ٹیم انڈیا کا حصہ ضرور ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے وکٹ کیپر والے باز دینش کارتک کا کہنا ہے کہ عمران کو دوزار تیز ونڈے ورلکپ میں ہونا چاہیے انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرانی اور نئی گین سے کیسے گین بازی کی جائے اس کے ساتھ ہی شوہ بکتر جنہوں نے سب سے تیز گین پھیکنے کا ریکارڈ بنایا تھا وہ خود بول چکے ہیں کہ عمران ملک اگر ان کا ریکارڈ توڑیں گے تو انہیں کافی خوشی ہوگی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران ملک آگے فیوچر میں شان شرما کی بات مانتے ہیں یا فر